اسلام علیکم ناظرین یہ ایک اون ہے اور یہ اس وقت ورکنگ کنڈیشن میں نہیں ہے یہ اون ہوتا ہے اس میں کرنٹ آتا ہے لیکن یہ کوئی چیز گرم نہیں کرتا جب اس کے اندر کرنٹ آتا ہے اور یہ اون ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کا ٹرانس فارمر صحیح ہے یہ کام کر رہا ہے اس لئے ہم اس ٹرانس فارمر کو بلکل بھی نہیں چھیڑیں گے کیونکہ اس میں کرنٹ دے رہا ہے اس کے بعد اس میں یہ میگنٹ ٹران آتا ہے یہ بہت زیادہ والا خراب نہیں ہوتا بہت کم خراب ہوتا ہے اس کو ہم جب ساری چیزیں چیک کر لیں گے اس کے بعد چیک کریں گے سب سے پہلے جب آپ آپ کا اون کام نہیں کرتا تو اس کا ٹاپ اتار کے اس کے فیوز چیک کر لیں اس میں یہ تین چار قسم کے فیوز ہوتے ہیں جو نارمل ہی آپ کو کسی اور کسی اور چیز میں دکھائی نہیں دیتے جیسا کہ یہ نارمل ہی فیوز ہے جو ہر چیز میں ہوتا ہے ایک یہ فیوز ہے پہلے آپ اس کو چیک کر لیں اس کے بعد یہ بھی فیوز ہے پھر یہ بھی فیوز ہے یہ تین طرح کے فیوز ہیں اس میں آپ ان فیوز کو چیک کریں اس کے بعد آگے پھر دیکھیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے اگر یہ صحیح نہیں ہیں تو پھر ان کو چینج کریں گے اگر یہ صحیح ہے تو پھر ہم اس سے آگے والی چیزیں چیک کریں ابھی آپ یہ میٹر لے کے اس کو کنٹینوٹی پہ کر لیں یہ ناسرین نے اس کو کنٹینوٹی پہ کیا اور اور اب ہم اپنے فیوز چیک کرتے ہیں یہ فیوز ٹھیک ہے اس کے بعد یہ فیوز بھی ٹھیک ہے یہ فیوز بھی ٹھیک ہے ناظرین اس کا اس وقت یہ ٹرانسوارمر بھی ٹھیک ہے اس کے سارے فیوز بھی ٹھیک ہے اب ہم اس کے تپیسٹر چیک کریں گے جو موسٹلی خراب ہوتے ہیں جب آپ کا اون خراب ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا یہ کپیسٹر کا سچا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اسی کا مسئلہ ہوتا ہے یہ الگ کپیسٹر ہے اب ہم اس کو اپن کرتے ہیں اس سے الگ کرتے ہیں پھر اس کو الگ سے چیک کریں گے اگر یہ خراب ہوگا تو ہم یہ چینج کریں گے اگر اس کے کپیسٹر کے ساتھ ہی یہ وائٹ کلر کا فیوز ہوتا ہے اس کے اندر ایک فیوز ہوتا ہے یہ وائٹ کلر کا جو اس کو اپن کریں گے تو اس کے اندر سے ایک فیوز نکلے گا آپ نے وہ بھی چیک کر لینا ہے اور موسٹلی یہ ہی خراب ہوتا ہے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا اب ہم اس کا کپیسٹر کھول کے چیک کریں گے ناظرین اس کے علاوہ اس میں یہاں پہ دو سوچز ہوتے ہیں ایک یہ والا ایک یہ والا اور ایک یہ والا یہ والا ایک یہ والا جو کہ ڈور کے ساتھ ان کا میکنزم ہے جب ڈور بند ہوتا ہے تو یہ ہونہ ہوتا ہے اور جب ڈور خرج جاتا ہے تو یہ اوف ہو جاتا ہے ان کے دو پوائنٹس ان کی بھی کانٹینایٹ چیک کر لینی ہے اگر احتیاط اس کے طور پر اور ان دونوں پوائنٹس کی بھی کانٹینایٹی چیک کر لینی ہے ان دونوں پوائنٹس کی ان کا طالق دور کے ساتھ ہے دور جب بند ہوتا ہے تو دور کی یہ والی چیز دور کی یہ والی چیز اور یہ والی چیز یہ ان کو آن کرواتی ہے یہ اور یہ اور ناظرین ان دور دور کے اندر جو اس طرح کے پوائنٹس ہوتے ہیں یہ والے اور یہ والے ان کو بڑے احتیاط سے یوز کرنا ہے یہ اگر ٹوٹ جائیں یا خراب ہو جائے تو یہ کوئی سپیسیفک چیز ایسی نہیں ہے جو مارکٹ سے مل جائے اور اس کی رپلیسمنٹ ہو جائے یہ آپ کو مینولی اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا اور جس کے لئے پوری ٹائمنگ چاہیے ہوتی ہے یہ پوری ٹائمنگ پہ یہ زیادہ اس کو دب آجائے تب بھی یہ نہیں ٹھیک رہتا کام اور اگر یہ کم دب آئے تو وہ آن نہ ہو پھر بھی آپ کا آن آن نہیں ہوتا موسیقی 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 اس صورت میں آپ اس کے اوپر جو ایک بٹنوں والا پیپر ہوتا ہے اس کو ریموو کر کے اس کے بٹن کو ایسے وائرز کے ذریعے ایک نئے بٹن وہاں لگا کے آپ اس کام چلا سکتے ہیں لیکن یہ کام آپ گھر میں نہیں کر سکتے اس لئے اس کے لئے آپ قریبی مکینک کو یہ چیز دے دیں اور اسے کہیں کہ اس کے بٹن چینج کر دیں تو وہ کو پانچ چھ سو رپے آپ سے لے گا تو اس کے سارے بٹن چینج کر دے گا اور یہ پھر نئے طریقے سے کام کرنا چرو کر دے گا ناظرین اس کا میں نے کپیسٹر باہر نکال کے چیک کیا اور وہ کپیسٹر اس کا خراب تھا میں نے اس کی جگہ پہ نئے کپیسٹر لاکے اسی کی جگہ پہ ویسی لگا دیا اور کپیسٹر شارٹ ہونے کی کپیسٹر شارٹ ہونے کی وجہ سے اس کا فیوز بھی اڑ گیا تھا تو میں نے فیوز بھی نئے ڈال دیا اس میں اور کپیسٹر بھی ڈال دیا کپیسٹر آلموس کوئی ون فیفٹی ون ایٹی کا مل جاتا ہے اور اس کا جو فیوز ہے وہ ٹوئنٹی روپیس کا مل جاتا ہے یہ دونوں چیزیں آپ کی ایک سو اسی روپے میں مکمل مل جاتی ہیں آپ کو تو میں نے بھی وہی کام کیا اس میں اب لگا دیا ہے اب اس کو میں اون کر کے دیکھتا ہوں اگر یہ چلتا ہے یا نہیں چلتا یا اس کا کیا سکتا ہے موسیقی 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 اس وقت پانی گرم کر رہا ہے بلکل پہ ترین ہو گیا ہوئے اس کو کپیسٹر کا مسئلہ تھا وہ اس کا چینج کر دیا ہے ہمارا اوون بلکل ٹھیک ہے اب میں اس کو بند کر دیتا ہوں موسیقا موسیقی